موسیقی موسیقی پروپٹی ڈیلر اور بیاج پر پیسہ دینے والے گوون دیسائی کی حدیہ ہو جاتی ہے پولس کے سامنے سب سے پہلا چہرہ آتا ہے سٹیلا تھومس کا جس کا نمبر گوون نے اپنے فون میں گوری نام سے سیف کیا تھا کیس میں پہلا بریک تھرہ سباری دیے جانے کے طور پر سامنے آتا ہے جسے گوون کے ہی لیندار رتن دیشمانے نے اس کی حدیہ کروانے کے ارادے سے دیا تھا لیکن گوون کا مرڈر اس سے ایک دن پہلے سترہ جولائی کو ہی ہو گیا تھا گوون کا پورو کرمچاری لکشمن اس کے بارے میں کچھ خلاصہ کرتا ہے وہ اپنے لینداروں کی پتنیوں سے شاریرک سمبند بناتا تھا کہ وہ کرز میں واپس لی جانے والی رقم کو کم کر دے گا کیس میں سنالی ویچارے کا نام بھی سامنے آتا ہے کہ اس کے پتا نے آتمتیا کی تھی جس کے کارن سنالی نے بدلہ لینے کی دھمکی دی گوون کا مکیش پوار نام کا بھی ایک لیندار تھا پولیس اس پر بھی نظر بنائے ہوئے تھی سٹیلا گوری تھومس، سنالی ویچارے، پائل دیسائی اور لکشمن دیودھر گوون دیسائی کی ہتیاں میں کس طرح جڑے تھی اب آگے اگر گووند کی ہتیا کرنے کے لیے چکویو رچا گیا ہے تو ہمیں اس کنیکشن اور مقصد کو سمجھنے کے لیے ان کے اردگرد بھی چکویو رچنا ہوگا گووند اپنی لائف میں چاہے کہ ایسا بھی تھا لیکن ہمارے لیے یہ صرف مدر کیس ہے ہمیں گووند کے قاتل تک پہنچنا ہی ہے چاہے وہ پھر ایک ہے شاپر ایک سے زیادہ جی کہیے سنالی ویچار ہے آپ کی بیٹی ہے ہاں پر کیا بات ہے بلایئے اسے ابھی کالیج میں ہوں لیکچرز ہیں میرے تین ساڑھے تین بجے ختم ہوگا اس کے بات جہاں کہیں گے وہاں آ سکتی ٹھیک ہے تین پتہ لیس تک پہنچ جا تمہارے کالیج کے پاس ہی ہے کس طوری مارک پولیس ٹیشن اندرہ منٹ کافی چار بھی بچ سکتے فکس ٹائم نہیں بتا سکتی جیسے ہی کالیج ختم ہوگا ویسے ہی آ جاؤں گی آپ کی بیٹی ہمیشہ ہی اس سے میں رہتی اس کے پاپا کی ڈیت کا بہت گہرا اثر ہوا ہے وہ یہ سب بھول نہیں پا رہی ہے اسی لئے اس نے گووین دیسائی سے بدلہ لی اسے مروا گئے شک اپنے ساتھ لے کر آیا ہے یہاں پر کیا وہ میرے بولنے سے مٹ جائے گا سٹیلا تھومس یا سٹیلا گوری تھومس جو بھی نام ہے تمہارا تم سے میں صرف ایک سوال کروں اور اگر اس سوال کا جواب مجھے اچھا نہیں لگا تو اگلا سوال تم سے نہیں تمہاری بیٹی جینی سے بچی ہے جینی ابھی کیا بتائے گی آپ کو اور اگر آپ کو مجھ سے جواب نہیں ملا تو وہ بھی کچھ نہیں بتا پائے گی سب تو بتا چکی ہوں اور کیا پوچھنا ہے آپ نے کچھ نہیں ہے میرے پاس اور بھی بتانے کے لئے پرکاش اور سنجے کائیں سٹیلا میرا سوال یہ بھائینی نے اس لئے بلیا تھا کیونکہ میں گووین بھاؤں کا کام جانتا ہوں اپنے ہیلپ چاہیے دی کام سنبھالنے کے لئے اور پائے لکھو تم دونوں کے ریلیشنشپ کے لئے بھی مان گئے ہو کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے ہم صرف دوست ہیں گووین نے تجھے کام سے اس لئے نہیں کہا رہا تھا کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا سر یہ آپ کی من گھڑت کہانیا ہے اصلیت ویسا کچھ بھی نہیں تھا خزاتہ جی کیا آپ کی بیٹی اور آپ کی پتی کے پرانے بارکر لکشمن کے بیچ میں کچھ تھا کیسی بے تکی باتیں کر رہے ہیں سیدھے مددے پہ آئیے نا کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے پتی کے مدر کے بارے میں بات کرنا تو سیدھے اسی پہ آئیے نا میری بیٹی کا کیا تعلق ہے جب تک ہمیں اکیوز مل نہیں جاتا کوئی بھی ہمارے شکے دارے سے باہر نہیں کچھ نہیں ہے میری بیٹی اور اس لکشمن کے بیچ میں اب آپ سوچیں گے میری اور لکشمن کے بیچ کچھ ہے دیکھئے انسپیکٹر آپ کو جو بھی پوچھنا ہے نا سیدھے سیدھے پوچھیں میں نے نہ صرف اپنا پتی خویا ہے بلکہ اب اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں ایک ایسے پتی کے ساتھ رہ رہی تھی جس کی ہمارے علاوہ بھی ایک الگ زندگی تھی جس کے بارے میں مجھے پتا بھی نہیں اب پتا ہے تو صرف اتنا کہ مجھے میری بیٹی اور کام دونوں کو سمحل رہا ہے چلیے سیدھا مدے پہ آ کہ آپ کی بیٹی نے لکشمن کی مدد سے آپ کے پتی کی حتیہ کروای میں نے آپ سے کہا نا کہ نہیں جانتی میں اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ پتا کرائی نا میں اپنی بیٹی سے ایسے سوال نہیں پوچھنے والی کیوں؟ کیوں رہے آپ کس کا جواب آپ پہلے سے جانتی ہوں گے نہیں جانتی میں اور نہ ہی میں نے اس سے یہ پوچھا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتی ہے کسی بھی سسپیکٹ سے سچ اگلوانہ مشکلوں بھرا ہونے والا تھا سنگھرش اس بات کا تھا کہ کون سی کڑی ٹوٹے گی کیا انویسٹیگیشن ٹیم ان باتوں کو آپس میں جوڑ پانے میں کامیاب ہوگی پرکاش اور سنجے کے ساتھ کیا ہوا میں نہیں جانتی لیکن ہاں میں نا ان دونوں کی چھٹھار سے بہت پریشان تھی دھمکی دی تھی دونوں نے میری پیٹی پہ ایسیڈ فینک دیں گے ماں ہوں میں اس کی ایسے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی نا ان دونوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ہیلپ لی تھی کسی کی ایسی کونسی ہیلپ کی کسی نے کہ اس کے بعد سے ان دونوں لفنگوں کچھ پتا ہی نہیں چل رہا سیدھا گایا بھی ہو گئے کون تھا وہ بھلا مانس میرے پتی کا دوست کوئی نام یوگیش یوگیش سنگھ نام ہے اس کا کون ہے یوگیش سنگھ اور کیا کیا اس نے ان دونوں لڑکوں کے ساتھ مجھے نہیں پتا اس نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا میں بتا رہی ہوں میں نے صرف ہیلپ مانگی تھی اس سے کون ہے یوگیش سنگھ میڈم میں آپ کو یوگیش کا نمبر دے دیتی آپ خود بات کر لیجے اس سے مجھے بس اس نے اتنا بولا تھا کہ اس نے دونوں کو سمجھا دیا ہے اور وہ کبھی بھی میری بیٹی کو پریشان نہیں کریں گے بس اتنا تھا ایسے کونسے طریقے سے بات کی یوگیش نے ان دونوں بدماشوں سے کہ اس کی باتی مان گئے ادھر ہم کو دیکھ لو جب تک چارٹ ڈنڈے نہیں پڑتے کوئی کرمینل باتی نہیں سنگتا اب میں آپ کو نمبر تو دے رہی ہوں نا آپ خود بات کر لیجے بات تو میں کری لوں گی پر تم میری ایک بات سنو کہیں سے بھی اگر مجھے پتا چلا کہ تم ان مرڈرز میں شامل ہو تم نے اس پرکاش اور سنجے کو مروایا تم اپنا نام تک بھول جاؤ گی کہ تمہارا نام گوری ہے یا سٹیل سنالی ویچارے کو تُو جانتا تھا یہ بات تُو نے ہم سے پہلے کیلئے بتائی سر یاد نہیں تھا ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں میں سر چھے مہینے میں گووین بھاو کے گھر ایک ہی بار گیا ہوں گووین بھاو کی موت کے بعد سر مرڈر بولاکشو مرڈر ہاں سر مرڈر مرڈر کے بعد گیا بھی تھا سر وہاں پہ تو اس فیملی سے ملنے کے لیے کیونکہ اس فیملی کو جانتا ہوں سر سر میں نے آپ کو بولا نہ کسی لیندار کا کام ہے سر آپ کسی لیندار کا کولنر پکڑی ہے نا سر آپ نے بھی وہ سپاری والا پکڑا نا سر رہت اندیش مانی سر ایسے ہی اگر آپ کسی لیندار کو پکڑیں گے نا تین سال پہلے میں ان کے ہاں کام کرنے گئے تھا تب ہی میری پائل سے دوستی ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے وہاں سے کام چھوڑ دی اس کے بعد بھی میری پائل وہاں سے بات ہوتی تھی سر ہمارا فیملی ریلیشن تھا سر پھر اس کے بعد اس کی فیملی میں یہ آدھسہ ہو گیا سر پائل دکھی تھی اسے رونے کے لئے کندہ چاہیئے تھا سر جو تنہے اپنا کندہ آگے کر دیا توڑ دیں گے تیرے دونوں کندے ہم کبھی بوجھ اٹھانے کے لیگ نہیں رہے گا لکشمنگ سیدھے سیدھے بول سٹیلا گھوری تھوماس کیسے آئی پکچر میں سونالی بیچارے کے ساتھ مل کر پائل کو بھرو سے ملے کر کیا پلان بنایا تنہے اور وہ دو لوگ کون تھے جنہوں نے اندیس وار کیے گومند پر سر کوئی نہیں مل رہا نا سر مجھے ہی فسادو سر سر لکھ دو ایفار میرے نام پہ ڈال دو مجھے سر جیل میں سر میں خود ہی چلا جاتا ہوں سر جیل میں یہ ہوش آلی نا بغر جا کے دکھاؤنا جہاں پر نہیں چلنے والی ہے سمجھا سر میں تو بھلی کا بغرا بن کے رہ گیا ہوں ادھا آپ لوگ مجھے کارتا چاہتے ہیں ادھا سر پائل بھی مجھ پر ڈاؤٹ کرنے لگی ہے سب کیسے سب کو بشواز دیلاؤں گا سچ سچ بتا لکشمن پاپا کو تُو نے مروایا ہے پوریس والے شک کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے پر تم بھی ماں کی حالت اب دیکھیں نہیں جاتی لکشمن وہ بلکل ٹوٹ گئے ہی ہیں لوگ پاپا کے بارے میں پتا نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہونے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا کیا چیل آئے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا سب سچ ہے اور ایک سچ یہ بھی ہے میں نے سونالی کے فادر کو دھمکی دی دیکھ لکشمن تھوڑے ہیلپ کر دیں میں بہت پریشانے میں ہوں دیکھ تھوڑا سمجھ کے ایڈزز کر دیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس گھر کے لئے میں پیسے لگا رہا ہوں اس کا بیلڈر وہ پیسے لے کے بھاگ جائے گا اب آپ نے کلیچے کہتا ہوں کھلائے میری پرابلم نہیں ہے اگر اس بار پیسے نہیں آئے نا تو آپ کا نمبر جائے گا سیدھا وصولی ایجنٹ کے پاس آپ کو پتا رہے ہیں کیسے وصول کرتے ہیں سیدھا آپ کے گھر آئیں گے اور آپ کو پتے ہیں ان کے طور طریقے کیسے ہوتے ہیں لکشمن ایسا مت کر میری بات سن دیکھ میں فیملی والا آدمی ہوں ایک بیٹی ہے میری گھر میں یہ سب مجھ کو مت بتاؤ بھاؤ اس میں میرا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میرا کام ہے کلیکشن کرنا اگر میرے ریجسٹر میں آپ کی انٹری نہیں ہوئی نا تو آپ کی ریپورٹ جائے گے سیدھا گوویند باؤ کے پاس اور وہ کیا کریں گے یہ میں نہیں جانتا بروت باب نے سوسائیڈ کیا یہ سن کر ہل گیا تھا میں دو چار دن تک تو مجھے نیند ہی نہیں آئی ان کا چہرہ میرے سامنے رہتا تھا اکیلے میں تو یہ سوچنے لگا تھا کہ ہے ان کی موت کا ذمہ دار باب بتائیے گوویند باؤ کو کیسے مار سکتا ہے کمال کا ایموشن کھناڑی ہے تو پلان میں شامل کرنے کے لیے سونالی کو بھی ایسی تیار گیا تھا کیا ہلو سن پہل میری پوچھتا چھو گئی مرندر سونالی کو دیکھیں اب تیرا نمبر آئے گا تیار لچکن کچھ بیتا مجھ سے کیا پوچھیں گے شانت رہ میں ابھی آفیس جاروں اس کے بعد آکر تجھ سے ملنا موسیقی اس کے نامں اپنی شرطوں پہ عر طریقے کے میرے سٹھ آتا ہی ہے اس کے نام پر دو تین ہاپ مرڈر بھی ہیں میک نہ مڈم قناش بندہ مجھے آج کی آدمیری ٹی ولکہ سامنے چاہیے اور یہ نمبر لے سیلا نے دیا ہے پہلال یہ نمبر بندہ آرہا ہے لیکن قناش تو اسے حاضر کر میں پورا یقین ہے کہ گووین دیسائی کی مردر میں اسی کہاں اور کتنا ویٹ کرنا ہوگا سر چار بجے بولا تھا ٹائم پر آکھ چار پیدا لے سو ٹائم بیس کرنے کے لئے آپ کے پاس ہوگا آجا آجا بیٹھو سلال already 45 منٹ سے بیٹھی ہی تھی جو پوچھنا جلدی پوچھے کافی غصتے میں رہتی ہو تھا تو ہمارے پروفیسر نیرنجن ویدیان ہمیں بتایا کہ کوئی فیسٹیشن ہے تو آپ اسے صرف فرسٹیشن نہیں بول سکتے میں صرف اتنا کہ سکتا ہوں کہ وہ بہت ہی سنسیٹیو لڑکی ہے کیا آپ نے کبھی کسی مرڈر کی بات کی ارگومنٹس کی تھی گووین دیسائی کے مرڈر کے کیس کے بارے وہ اخبار کے کچھ کلپینز بھی لے کر آئی لیکو سنالی ہم سمجھ سکتے ہیں تمہارے فادر کے ساتھ جو ہوا وہ انفورچنیٹ تھے مرڈر تھا سر وہ کوئی دربھاگیا نہیں تھا پہلے ستے کی گئی ہتیاں سوسائیڈ مت بتائیے سر میری پاپا نے سوسائیڈ نہیں کیا ان کی باڈی سے ہمیں ریکوائیزن کے ٹریسز ملے اس کے علاوہ اور کوئی بات سامنے نہیں آئی موسیقی پر دیشمک سر مرڈے رہی ہے مجبور کیا جا رہا تھا انہیں گووین دیسائی نے سوسائیڈ کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا ان کے سامنے جو ہمیں پتا چلا ہے اس کے حساب سے تمہارے پاپا نے لون لیا تھا جسے وہ واپس نہیں کر پا رہے تھے اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ ان کو پیسوں کے لیے ستایا جا رہا تھا پریشان کیا جا رہا تھا سر سوسائیڈ کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا انہیں یہ بات صرف تم کہہ رہی ہو سنالی اس کا کوئی پروف نہیں ہے پھر تمہارے پاس نہ میرے پاس سر پلیز سر ایک بار میری بات تو سنیا آپ کیوں نہیں سنالی میں نے تمہارے سٹیٹمنٹ کی بیس پر گووین دیسائی سے پوچھتا چکی پر اس نے تمہارے پاپا پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی پریسر دینے سے ساف انکار کیا کوئی خود تھوڑی نہ بولتے ہیں سر کی اس نے مرڈر کیا تو وہ گووین دیسائی بولے گا کیا کہ اس نے میرے پاپا کو دھمکی دی تھی یہ آپ کو اس کے موں سے نکلوانا ہوگا سر کس بیس پر کروں یہ میں کیا تمہارے پاپا نے کوئی سوسائیڈ نوٹ چھوڑا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بندہ مجھے دھمکا رہا تھا دیکھو سنالی میں تم سے رود نہیں ہونا چاہتے سچ یہ ہے کہ تمہارے پاپا کی کیس کی فائل بند ہو چکے تو تم نے اپنے پیدا کی حتیہ کا بدلہ لینے کے لئے کرما سر اس کے کرموں نے کیا ہے وہ کوئی حساب بکایا نہیں چھوڑتے ہیں اچھا کرما اور یہی کرما اگر تمہیں آئے نہ دکھائے تو آپ بتائیں سر لون کی ضرورت کیسے ہوتی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اسے اب جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو کوئی بینک اسے لون بھی نہیں دیتی کیوں نہیں دیتی ڈر ہوتے ہیں کہ وہ پیسے واپس کر بھی پائے گا یا نہیں پھر ایسے آدمی گووین دیسائی جیسے بیاج کھوروں کے پاس جاتے ہیں جو اس کا خون چوس لیتے ہیں بینکین ضرورت مند لوگ کو لون نہیں دیتی ہے بلکہ وہ تو انہیں پیسے باٹتی ہیں جن کے اکاؤن میں پہلے سے ہی لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں عام آدمی کا پروپوزل فیک دیا جاتا ہے پر امیروں کے پروپوزل پر جیتھول کر لٹایا جاتا ہے کبھی پلین خریدنے کے لئے پیسے دیے جاتے ہیں تو کبھی بزنس کے لئے انفرسٹرکچر لیز پر لینے کے لئے پر اصل میں کیا ہوتا ہے ان کا سارا بزنس تھپ ہو جاتا ہے اور سارے پیسے چھوما نیتے ہیں چپکے بعد کسی کو پتا چلتی ہے تب تک وہ امیر لوگ اپنے رئیسی کے دم پر کسی اور کٹنی کا سٹیزنچپ لے چکے ہوتے ہیں کانون اور سرکار دونوں کی بہت سے دور ہو جاتے ہیں کبھی پکڑی بھی گئے تو ساری سوویدائے دی جاتی ہیں ان کو جیل میں لیکن عام آدمی کو ملتی ہے صرف ڈھنکو ڈر اور زلدہ میرے پاپا کو بھی ملے اتنا ستایا گیا کہ ان کو جان دینا آسان لگا کیا یہ حتیہ نہیں تھی تو نالی میں تمہارا پروفیسن نہیں ہوں وہ نہیں کوئی اٹھاست نہیں جو تم سے بحث کرو اس بار گووین دیسائی کی مردر تیلیے پوچھتاچ ہو رہی ہے تو پھر اس پوچھتاچ کے لیے اپنے تیاری بھی کی ہوگی فون ریکارڈز نکلوائے تو یہاں تک تیاری کیجئے تمہیں فون میں کچھ نہیں ملے گا یہ آپ کا کام ہے آپ پتہ کریے میں تھوڑی نہ کچھ بتاؤں گے کیا کریں گے دھمکی دیں گے فرد ڈگریوس کریں گے صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم کیا پھر تمہارے پاپا کو دھمکی دینے والا گوویند کا ایکس امپلوئی لکشمن دیو دار کس کا استعمال گیا تو اور گوویند پر انیس بار چاپو کھوپنے والے وہ دو لوگ کون تھے سٹیلا گوری تھومس یہ لکشمن دیو دار ان دونوں میں سے کس نے آپ کو میرا نام بتایا اسی سے پوچھ لیچے کی کیسے استعمال ہو گئے تھے اور گوویند ایسائی کو ماننے میں کیا رول تھا میرا یہ بہتر طریقہ ہوگا نا مرجے فسانے کا نہیں تمہیں کیا لگتا ہے تم نے اپنے کیے پردہ ڈال دیا نہیں سر ابھی بھی لوپول ہے وہ آپ پتہ کر لی جو سا پاپ میں جاؤں یا اور کچھ پوچھنا ہے کچھ نہیں جا سکتے دیسر سنالی مجھے پورا یقین ہے تمہارے باپا کو لون لینے سے پہلے صحیح غلط کا اندازہ تو ہو جس طرح سے انہوں نے پیسے لیے تھے اسی طرح سے ان کو پیسے واپس کر دینے چاہیے صحیح آدمی یہی کرتا ہے گوین دے سا ہی چاہے کیسا بھی آنے لیکن تمہارے پاپا نے پولیس سے مدد لیے بھگئر ہیتنا بڑا کتم اٹھا کیوں کیا کرتے وہ دھمکا جا رہا تھا انہیں تو انہیں پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا مدد ماننی چاہیے تھے پولیس برہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا خود ہی بھی نیسے مدد مانگی ان کا سانس لینا تک مشکل ہو گیا تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا صرف میں دیکھ سکتی تھی میری ماں دیکھ سکتی توم دیکھ سکتی تھی تمہاری ماں دیکھ سکتی تھی تو پھر توم دونوں نے انہیں بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی کیوں نہیں گئی پولیس کے پاس کیوں نہیں بانگی پولیس سے مدد صحیح قدم اٹھانے کے بجائے تم گووین دیسائی کے پاس گئے اور اپنی یہ بکواس ان لوگوں کے لئے بچا کے رکھنا جو لون لے کر بھاگ جاتے ہیں یہاں آج بھی 99% لوگ مسیبت پہ بھی دیاوا کرزا واپس کرتے ہیں اگر تم نے گووین کو مارا ہے وہ تم پتہ کری لے لیکن اس کے بعد تمہاری خیر نہیں دیکھو سنالی ابھی بھی بکتے ہیں بول دو سچ تم نے پاپا کا بدلہ لیا ہے نا تمہیں نے کروائے نا یہ ابھی تو آپ نے بولا کہ پتہ کر لیں گے تو کر لیجے نا پتہ سنالی 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 کیا ہو پتہ سنالی 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 ویچارے نے پولس کو جو چیلنج دیا تھا اس کے فون ریکارڈز اس سے بلکل ہو لٹتے اور اس سے کچھ حیرت انگیز چیزیں باہر آنے والی تھی گووند کی بائیس سو جاتا اور اس کے پرانے ورکر لکشمن کے اس کا بزنس سنبھالتے ہی کچھ سندگت چیزیں ہونے لگی تھی جینی کو چھیڑنے والے آوارہ لڑکوں پرکاش اور سنجے کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کا بھی پتہ چلنے والا تھا نزل چلنے والا تھا نزل ڈال 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 نمسکار میڈام نمسکار جان logrال جان نمسکار نمسکار مجھ آن یوگر مجھل سن زندگ مجھل رےان مران تو پکڑا نہیں جائیں گا پرکاش اور سنجیں مچھر میڈم چھوٹے موٹے تکوری سٹیل نے اپنے کو بولا کہ وہ لوگ جینی کو چھوڑتے ہیں مجھ سے مدد مانگ تو میں نے ان دونوں کو سمجھا دی باب ہوا قلتے ہوگا ۔ لی رہے اوڑی ملنی چاہیے نہیں تو کوئی درے گا نی بیڈلنگ سے نیچے دکھا دے نی دل کے سو سائیٹ پیاسا لگنا چاہیی باب ہواب nem ہمارے والوں کا لہتا ہے اس میں سے زندگی پہنئے میں چھتے ہیں مرڈہ ہوڑا نہیں کیا میڈا خالی تھی ریاں چھوڑ کے جانے کو بولا بس وہ کیا بولتے ہیں بھرما تڑی پاک جنب جس کے ٹرے پہنگے توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گی جو چھاکا پاکا خود کیا اللہ وہ دونوں چھ ہی کو گیا وہ لافندر لوگ ہیں وہ چھوڑ کے پی کے پڑے ہوں گا کی در بھی ابھی میں ان کے بیجی بجی دھوڑی اوم تھا یویش تجھ سے یہ پوچھا ہے کہاں مار کے پھیکا ہے تُنے ان دونوں کو میڈم کئی نہیں میں نے کئی نہیں مارا آپ فالتو میں پریشان ہو رہے ہو میں تو مانڈ والی کرواتا ہوں مرڈا ورڈا میں نہیں کرتا ہے اگر سنجر پرکاس جندہ ہے تو میرے ٹیبل کے سامنے چاہیے اور وہ دونوں بندے بھی چاہیے جس کو تنے بھیجا تھا گوووین دیسائی کو مارنے کیلئے میڈم یہ گوووین دیسائی کون ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ لوگ اس سے پوشتاز کر رہے تھے اس کے بارے میں اس بیچاری کو کیا محلوم اس نے کسی سے لون لیا ابھی وہ واپس لینے سے پہلے ہی چلا گیا مطلب ستہلا نے رپاری لون کے پیسے سے دی میڈم اس کو کیا ضرورت ہے اس اب کرنے کی وہ بیچاری اکھیلی عورت کام کارج کر کے اپنی بیٹی جینی کو پڑھا رہی اب کائکو اس کو یہ بیکار کی مرڈر اوڈر کے لفڑ میں گسیٹ رہے ہو آپ کو پرکاس اور سنجے کو دیکھنے یہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں میں اپنی لوگوں کو بولتا ہوں کہ ان دنوں کو پتہ لگا ایک ہفتے کا ٹائم تو میرے کو یہ دونوں لکھے اور گووین دیسائی کا مرڈر کرنے والا آپ کے سامنے ہوگی چل ٹھیک ہے دیا تجھے میں نہیں ہفتہ ہوں لیکن اس پورے ایک ہفتے سبے دس بجے تری حاجری چاہیے مجھے ستھانے میں آؤں گا میڈم آؤں گا پانو سٹیلا کو نا پریشان نہیں کرنے کا کیا ہے اس کی لائف میں پہلی بہت تکلیف ہے کیا بولا وہ کہ سٹیلا کو پریشان مت کرو اب یہ دو کوڑی کا گنڈے ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے سب گلتی کرنے کا ایک موقع دیا ہے اس کو مجھے پورا ڈاؤٹ ہے کہ سنجر پرکاش کو اس نے مروا دیا اس کے پیچھے میں نے اپنے آدمی لگوائیں سب اس نے ہر برہات میں ایک بھی گلتی کی تو سنجر پرکاش کو گائب کروانے اور گوویند اسائی کے مرڈر میں سوا کنیکشن سامنے آ جائے گا سٹیلا پر بھی نظر ہے ہماری وہ ایک اہم کڑی ہے اس کی سے نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پرکاش اور سنجر گوویند کے ریکاوری اجینت ایسا تو کچھ سامنے نہیں آیا سب گوویند اسائی کے کال ریکارڈ میں بھی ایسا نہیں ملائے اور لکشمان بھی منہ کر رہا ہے سر لکشمان اور پیل تو لگاتار کونٹیک لیکن نہ ان دونوں کا سنالی کے ساتھ کوئی کنیکشن مل رہا ہے اور نہ ان تینوں کا سٹیلا گواری تھومس کے ساتھ کوئی کنیکشن سامنے آ رہا ہے سوچاتا پر کوئی کنیکشن سٹیلا گواری تھومس کے ساتھ نہیں سر لیکن سنالی کے کال ریکارڈ میں ایک بڑی اجی بیجر سامنے آئی جس دن گوویند کا مرڈر ہوا میری سترہ جولائی کو اوز دن سنالی کے فون پر نہ کوئی کال آیا اور نہیں گیا ماں میں جا رہی ہوں ٹھیکے بٹھے جب فون آف ہوا تو لاسٹ لوکیشن اس کا گھر کا ایریا دکھا رہا اور جب آن ہوا تو وہ بھی ایریا اس کا گھر کا ہی تھا اور ریکارڈ سے کوئی نمبر ملا نہیں سر یا تو اس کے بعد اس کے ماں سے ہوتی ہے یا پھر اس کے پروپیسر نیرنجن سے کافی شاتی لڑکی ہے سر آپ ہی بتا رہے تھے کہ کال ریکارڈ نکلوانے کے بارے میں خود ہی بول رہی سر مجھے ایسا لگتا ہے اس نے فون یونزی نہیں کیا ہوگا نیرہ سو نالی تمہاری زمیداری ہے کیسے بھی کر کے لنک پتا کرو دیکھو دوسری طرف لائن کہاں جھوڑی ہے سر اور کس کی حلپ لیے جی سر اندراجو سر ہاں آجا پیٹر ساہب یہ گوویند کے جانے کے بعد اس کے دھندے میں کوئی تو بہت بڑا ڈسکاؤنٹ سکیم چل رہا لگتا ہے کیا چل رہا باتا اس کی بی بی سو جاتا لوگوں کی لون ماف کر رہی ہے اس کا بیسا ہے کرنے دے ہو سکتا ہے اپنے پتی کا پریاشت کر رہی ہے پریاشت جیت آدمی پانس دس ہیار روپیا کرتا ہے یہ تو لاکوں کا لون ماف کر رہی ہے ساب آجا سنالی گاڑییں بیٹھت اسے بات کر لیے کیوں پولیس والوں نے پیک اپ ڈروپ سروش شروع کیے کیا کیا سروش شروع کیے یہ میں بعد میں بتا کیا سنال گاڑییں بیٹھ سیدھا پولیس ٹیشن آگی ابھی میرا کالیج کا ٹائم بات کرنے کے بعد میں خود تجھے کالیج ہوگا بات اندر سنالی آپ لوگوں اکرزہ ماف کر رہی ہے جی میرے پتی کا پیسہ ہے اب اس کے لیے پولیس کی پومیشن تو نہیں چاہیے پومیشن کی ضرورت نہیں لیکن اس پات کا خیال ابھی آیا یہ پولیس ہی ڈیسائیڈٹ تھا کہ آپ کے پتی کے مردر کے بعد میری بیٹی کے بارے میں آپ پہلے بھی پوچھ چکے اور میں آپ کو بتا چکے اب آپ کا اشارہ میری طرف ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پتی کا مردر میں نے نہیں کر بایا سنالی پلال کے لیے مان لیتے ہمارے ہاتھ میں بھی ایسا کچھ ہے نہیں عجیب ہے نا ہمارے ہاتھ کوئی لنک نہیں لگ رہا اور ادھر مکش پوار کا پورا گا پورا بارہ لاکھ ماف ہو گیا جی ماف کر دیا اور کئی لوگ ہیں جن کا ماف کروں گے یہ میرا فیصلہ ہے اور اس کا میرے پتی کے مردر سے کوئی لینا دینا نہیں ایسے کھا دیکھ رہا ہے ساپ وائلین نے جو بھی کیا ان کا پیسہ ہے کھولم پھولا سب کے سامنے کوئی چوری چھپے نہیں کیا جی سترہ کی ڈیٹ تو یاد نہیں ہے مجھے لیکن کبھی کبھی پورا دن اپنا فون آف کر کے رکھتی یہ ڈیٹ تو یاد ہو نہیں چھئے تمہیں سترہ تاریک کو گووین دسائی کا مردر ہوا یہ ڈیٹ یاد ہے مجھے اور ہمیشہ یاد رہے گی بس فون آف کیا تھا یا نہیں یہ یاد نہیں ہے مجھے اگر ڈیٹ یاد ہے تو فر جگہ بھی یاد ہو نہیں چھئے کہ کہاں گئی تھی تو اتنا یاد نہیں ہے مجھے لیکن شاید منور کے آس پاس کہیں گئی تھی خود کے لئے وقت نکال کر ہمیشہ جاتی سنالی تم نے گووین دسائی کو مارنے کے لئے کسی کو ہائر کیا تھا میم میں نے نہیں کیا یہ آپ چاہو تو اپنے اور لوگوں کو میرے پیچھے لگوا کر میرے بارے میں پتہ لگا سکتے کہ میں کہاں جاتی ہوں کیا کرتی ہوں کس سے باتیں کرتی ہوں کیا باتیں کرتی ہوں لیکن آپ کو میرے موہ سے سننے کے لئے ایسا کچھ نہیں ملے گا جس صحیح یہ ثابت ہو کہ میں نے کیا یہ میں اپنے پاپا کے ڈیٹ سے بہت پریشان تھی میں نے ان کی موت کے لئے گووین دسائی کو دوشی مانا میں اس کی زندگی برباد کرنا چاہتی تھی چاہتی تھی کہ میں اس کی زندگی نرک بنتے ہوئے دیکھو لیکن اب جب اس کی موت ہو چکی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کرم چکر ہے جو اس نے میرے پاپا کے ساتھ کیا اس سے بھی ویسا ہی ملے لیکن سچ یہ ہے کہ میں ابھی بھی خوش نہیں ہوں نہ مجھے اندر سے شانتی ملی ہے کیونکہ جو ہوا اس سے میرے پاپا تو واپس نہیں آ جانے والے میں بس آپ کو اتنا ہی بول سکتی ہوں کہ میں نے اسے نہیں مارا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو سپاری دیئے اسے مارنے کے لئے جیسا کی یوگیش سنگھ نے کہا تھا ایک ہفتے بعد جینی کو پریشان کرنے والے دونوں لڑکے سنجے اور پرکاش سامنے آئے اور پولس کو بتایا کہ وہ زندہ ہے ہے کہاں تم دونوں میڈم ہم دونوں چپ چپ یہاں سے چلے گئے تھے پرکاش کے ماما کے ہاں بدلہ پور میں اور اب تک وہیں تھے میڈم ہم میم وہ جینی کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا گلتی ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جو ہوا تو ہم در گئے تھے میم تو یہاں سے بھاگ گئے جس سے نہ صرف گوویند کی ہتیا کا موٹیف سامنے آیا بلکہ اس کے پیچھے کی سازش ہتیارے اور سازش کرتا کا بھی پتا چلا سنجے اور پرکاش ہمارے پاس ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں اس سازش میں شامل ہیں ہمیں اب تک نہ اس کیس کا ماسٹر مائنڈ مل رہے ہیں نہ ہی وہ دو لوگ مل رہے ہیں جنہوں نے گوویند اسائی کو مارا ہے شاید اس لئے کیونکہ اس سے پہلے سنجے اور پرکاش ہمارے سامنے نہیں تھے ہمارا شکھ ابھی ان دونوں پہ نہیں گیا ابھی تک ہم بس یہی سوچتے رہے کہ سٹیلا گوری تھامس نے یوگیش کی مدد سے ان دونوں لڑکوں کو راستے زیٹایا پر یوگیش نے انہیں زندہ چھوڑ گیا نینا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرکاش اور سنجے نے اپنی جان بچانے کے بدلے میں گوویند کی جان لیں وہ سکتا ہے سر سر جینی نے چھ مہینے پہلے سنجے اور پرکاش کے بارے میں اپنی ماں سٹیلا کو بتایا اور سٹیلا نے یہ بات یوگیش کو بتائی اس کے بعد سے یہ دونوں لفنگے لڑکے گائب اب جو بات ہمیں سٹیلا نے بتائی اس کے حساب سے ان دونوں لڑکوں کے گائب ہونے کے دو مہینے بعد وہ گوویند سے مہینے مطلب ابھی سے لگ بک چار مہینے اب سٹیلا کا گوویند کے ساتھ ٹرین میں یوں اچانک ملنا ایک تفاق نہیں لگتا یہ ایک پلان ہے یہ سٹیلا جھوٹ بول رہے ہیں یہ پکا اس کیس میں ان موارد ہے تم کہہ رہے ہو کہ سٹیلا نے خود کو چارے کی طرح اور گوویند اس کے پیچھے آیا گوویند جس طرح کا آدمی تھا اسے حساب سے تو میں شور ہوں کہ گوویند سٹیلا کے پر صرف پیسو کے لیے نہیں گیا ہوگا سٹیلا نے اس کو خود کی بھی لالج دی گوویند اپنی پتی سے کہا کہ وہ دامن جا رہا ہے لیکن وہ گیا نہیں کیونکہ اچانک سے سٹیلا کا فون گوویند کو آگا اور سٹیلا بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس انویٹیشن کو گوویند کبھی منا نہیں کر سکتا میں نے گوھری جی میں خود آجاؤں گا نا وہاں ویسے بھی ساڑھے سو بجے ویرار سائٹ پر مجھے کام تو ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے آجاؤں گا اور کلیک بھی کرلوں گا پیسے ایسے چھوٹے موٹے اماؤنٹ لوٹانے کی کیا ضرورت ہے پہوری جی اب نئی بھی دیں گے تو چلے گا بس 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 اس کے بعد دو لوگ گوویند پر اٹیک کرتے ہیں وہ سنجی اور پرکاش ہو سکتے ہیں کو بھن داؤں گوویند پرکاش ہو سکتے ہیں کان تم لوگ اگر ایسا ہے تو پر اسی چکلو آتے ہیں سنجی اور پرکاش میں نا تم اس چلے اور جینی کو بھی لے ہو چاروں کو آمنے سامنے بیٹھاتے اور کرتے ہیں پوسنا چھ کیا ہوا خالیاں کیوں ہے وہ چکلانہ بھول گیا جس سے گوویند کا منٹر کیا تھا یاد نیا آرہ میں یاد دلاتا ہوں انیس وار کے تھے جس پر تم نے پسٹوری پھارٹ آگا جینی کو ہم نے اسکول سے اٹھا لیا ہے چلو ملو اسے کہاں لے گئے آپ لوگ اسے بولیس ٹیشن درو مد تم دونوں سے ہمیں ساتھ میں بات کریں صاحب ہم لوگ تو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں صاحب یہ مدر کےس میں ہمیں مد ڈالو صاحب صاحب ہم سچ بول رہے صاحب ہم دونوں سے بدلہ پور چلے گئے تھے صاحب جینی کو چھڑھنے کے بعد یوگی سنگھ نے اسی شرپا چھوڑا تھا نا گوین کی بطر کرنے کی نہیں سر سر اس کی تو شرطی یہ تھی کہ اس کے بعد ہم اس ایریا میں نہ دکھیں صاحب ٹھیک ہے نہیں مارے گا میں جان سی تم دونوں لیکن میری ایک شرط ہے نپال گھر میں کبھی تم دونوں دیکھو گے نپال گھر کے آس پاس دھانو، وسائی، ویرار پورا ویسٹل لائن میں کئی نظر نہیں آنے چھے یہ سمجھائے صاحب ہم لوگ کو لگا کہ ہم کبھی واپس نہیں آ پائیں گے ریوگش بھاو کے آدمی لوگوں نے کہا کہ کستوری مار پولیس ٹیشن پر حاجری دیں گے اس لیے ہم یہاں پر آئے صاحب صاحب ہم کسی کووین دیسائی کو بھی نہیں جانتے ہیں خیل قدم تو مارا ہے اسٹیلا گوری تھوماس کووین دیسائی کے قتل کے جرم عرص کر رہے ہیں تو ہمیں جانتے ہیں کہ تم گووین سے کبھی ٹرین میں ملی ہی نہیں جنے نے بھی ہم سے سچ چھپایا ہے لیکن تم فکر مت کاؤ وہ مائنر ہے اس کے ساتھ مائنر جیسے ہی برطاف کیا جائے صاحب میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے کسی کا مرڈر نہیں کیا سنجیہ اور پرکاش نے سب کچھ بتا دیا ہے جس مانی لالہ س دے کر بلایا تم نے گوویند کو مار پل بڑر پلے ہی تم نے نا کیا ہو شامل تم بھی ہو صاحب وہ دوسر جوٹ بول رہے ہیں وہ لوگ دشمنی نے کار رہے ہیں میری ممی کے ساتھ یہ جھوٹ بولیں گے چینی تمہاری ممی نے ان دونوں گنڈوں کو ہٹانے کے لیے دوسرے گنڈے یوگیش کی مدد لیس لیے توچو جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ جینی کی مارے مدر کیا ہے تو کیسا بیو کریں گے وہ چینی کیسے سیدھے سیدھے بتا دو اس ساری پریننگ کیسے بنایتا ہلو گوویند بھاو بول رہے ہیں ہاں بول رہا ہوں کون میرا نام گوری ہے آپ کے چھوٹی سی مدد چاہیے تھا بیٹی کو پڑھانے کے لیے لون چاہیے مل سکے گا ہاں مل جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو سامنے آ کر ملنا پڑے گا ان پر نہیں ہو سکتا تو گوری تمہارا نام کبھی تھا ہی نہیں یہ تمہیں کوویند دیسائی کے لیے رکھا تھا چی کسی لیے رکھا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہونے والا تو پھر یہ لون مون یہ سب ناٹک تھا کیوں کیا تم نے کیا تمہارا حساب بھی کوئی باگی تھا سر میرا اس کے ساتھ کوئی حساب باگی نہیں تھا میں تو گووید کو جانتی تک نہیں تھی رکاش اور سنجے گا ڈر اب ختم سٹیلا آپ ادھر کبھی دکھائی نہیں دیں گے وہ لوگ تھینکیو سو مچ یوگیش جینی بہت ڈری ہوئی تھی اسی لیے تمہیں پریشان کیا اور ہاں اس کے بدلے کبھی بھی تمہاری کوئی بھی مدد کر پاؤں نا میں ہمیشہ تیار ہوں یہ کیا بول رہی سٹیلا جون ہوتا تو بھی ایسی چھ بولتی گیا دوست تھا وہ میرا ابھی وہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کے لیے اتنا تو کرنا بنتا ہے نا یوگیش تمہارا یہ احسانہ زندگی بھر ادھار رہے گا مجھ پہ سچ بول رہی ہوں تو گووید کو بھسا کر تم نے یوگیش کا احسان چکا ہے مجھے نہیں پتا تھا یوگیش کے من پہ کیا ہے ایک ہیلپ چیز ہے سٹیلا بولنا یوگیش کیا بات ہے گووین دے سائی یہ انٹرس پہ پیسہ بناتا ہے اچھا بس اس کو ایک کال کر اور بول کی تیرے کو لون چاہیی لون اور اپنا نام گوری بتانے کا سٹیلا نہیں گوری تو فکر مت کر اپنے کو اس کے ساتھ کوئی پرانا ایسا آپ کتاب چکتا کرنا ہے جیسا مجھے یوگیش نے بولا تھا میں نے بلکل ویسا ہی کیا میں نے دس ہزار روپے ارینج کر لیا ہے گووین جی آپ لینے آ سکتے ہیں یا پھر میں خود آ جاؤں گا گوری جی کیونکہ ویسے بھی مجھے ویرار سائٹ پہ ساڑھے چھ بجے شام کو کام ہے پھر اس کے بعد آپ کے یہاں جاؤں گا نہیں گووین جی گھر مت آئیے گا میری بیٹی بھی ہوگی کستوری فاٹا پہ مل سکتے ہیں مجھے وہاں پہ کچھ کام ہے تو آپ کے پیسے بھی دے دوں گی اور کسی ہٹیل میں ڈینر بھی کر لیں گے آہاں بلکل گووین جی تو ملتے ہیں پرکاش اور سنجے والا احسان برابر شٹیلا یہ لاسٹ ٹائم تھا یوگیش آہاں اس کے بعد ضرورت بھی نہیں پڑے گی آج میں گوین کا حساب کتاب بھی برابر کر دوں آپ کو دیں گے گوین باؤ پام تمڑا گوھری جی نے بھیجا ہے انتظار کر رہی آپ بیڑی ہو گاڑی گاڑی کی ضرورت نہیں پڑے گا پاس میں ہی جانا اب اس کیا پیچھے ہاں یہ تُو نے کیا کیا یوگیش پولیس کا فون آیا تھا مجھے گوویند کا مرڈر ہو گیا مرڈر اور میرا نمبر ملائے اس کے فون سے پریشان مت ہو سٹیلا تو یہ کرنے والا تھا اس لیے فون کروایا تھا گوویند کو مجھ سے یوگیش تُو نے مجھ سے کہا تھا کوئی پرانا حساب برابر کرنا ہے اس سے یہ نہیں بتایا تھا تُو نے مجھے جیسا میں سنا رہا ہوں وہ یاد کر اور پولیس کو بھی ویسا ہی بتانا تو ٹرین میں آتی جاتی ہے نا یوگیش نے جینی کو سنجا اور پرکاس سے بچایا اس لیے تم نے آگ بند کر کے اس پر حساب اور گوویند کو وہاں پر بلا لیا جہاں پر اس کا مرڈ روڑا یوگیش نے کیوں مرہا گوویند کو سر مجھے کچھ نہیں پتا یوگیش نے ایسا کیوں کیا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ میرا استعمال کر رہا ہے یہ دونوں تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہمیں ایک گھنڈا یوگیش نہیں ملتا لیکن سر میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا ایسا ارے سر اپنی بات ہو گئی تھی نا وہ دونوں بندے حاضر بھی کرما دیرے میں نے ابھی کیا تو ہمیں بترائے گا کس سے بات کر نہیں کس سے نہیں ہاں تجھے کھلا تو بولے کھا تم سکلہ کو چھوڑ دیں گے ایسا 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 بیٹ چلو جا شروع ٹائم نہیں ہے میرے پاس مجھے اور بھی میٹل سیٹل کرنے ایسا جگہ اور بنتی گوویند کو ہمارنے ایسا خواهر اس فرم ٹائم نہیں ہے ایسا دونوں کو تیز نے کو چھوڑ دے جل مول کیا لفڈا تھا تیرا گووین دیسا ہی کے ساتھ ایسے لیے تھے تنہوں سے پیسے لیے تھے ساب لیکن لیکن اس کے نہیں اس کے سپاری کے پیسے لیے اور وہ پان کی دکان کون سی ہے جس نے تجھے سپاری پکڑے مکیس پاور نام اس کے اور یہ وہی ہے نا جس کا کرزام آفوا تھا ہاں سر وہی ہے مانڈواری کروانا ہے تو بول بول مردر کا چار لکھ لگے گا میجے کا چار لکھ یہ آدمی ہے دولاک ایڈوانس دے گا پورا پلیننگ کرنا پڑے گا سرکٹ بیٹھانا پڑے گا ہل میز جائے گا تو ڈیل پککا سمجھو کل پیسے اللہ پھر ڈیل پککا سمجھو سٹیلا کو یوز کیوں کیا کھٹرہ پلین تھے ہاں سب مرکو لگ گیا تھا کہ گووین کو چارہ ڈالنہی پڑے گا اس لئے میں نے فول پروس پلین بنایا ایک ویدوہ کو چارہ بنایا تو بچ گئی نا پھرے فول پروس پلین کیا یہ ہے وہ پان کی دکان کیونکہ اس کی بات کرنا تھا گلت آدمی کو تو نہیں اٹھا لیا گا تم لوگ سر بارہ لاکھ کرون لیا تھا اس نے اپنے بول میں 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 لگا رکھا ہے درمات میں تجھے ماننے والا نہیں ہوں نہیں ماروکا تجھے بتا کہ تجھ میں چابی کس نے بڑھے دی سوچا تھا سوچا تھا دیس آئی سر یہ سپاری دکان تو گھر پہ نکلی گوین کو مارنے کے لئے سوپاری میں نے دی تھی مکیش کو اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ تھے اور کس نے اسے مارا پائل کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا اور میں نے نہ کچھ بتایا یہ سب ہم پتہ لگا لیں گے سوچا تھا چی کس کو کیا معلوم تھا کیا معلوم نہیں تھا کیا چارز لگانا ہے اب صرف یہ بتائیے کہ آپ نے گویند کی سوپاری کیوں دی تھی وہ بہت سے عورتوں کے ساتھ شاریدک سمبند بناتا رہتا تھا اس لئے وہ پتہ نہیں کتنی عورتوں پر مو مارتا تھا سب دیکھ سکتی تھی میں نے جو کرنا تھا کرتا پر ہر چیز کی ایک سیما ہوتی ہے وہ لانگ دی تھی اس نے کیا رہے کیا نہیں دیا میں نے تجھے اور پہل کو بیوٹی پالر کر شاپنگ کر جو کرنا ہے کر پر مجھ سے سوال مت کر شوک اور نریش صحیح بولتے ہیں تم پدل کے ہو گووید پدل کے ہو گووید پدل کے ہو گووید کیسے پدل کے ہو گووید ماں یہ یہ کیسے ہوا باپ باپ کو چھوٹ میکنسے لگی باپ 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 پر ہاتھی ایسے اٹھائے آپ نے ہاتھی ایسے اٹھا سکتے ہیں باپ ایسے کیا کرو کچھ سے سوال کرگی کیا کر رہا پا وہ نیت کام کرتا رہا اور میں آنکھیں موندی رہی وہ مجھے مارتا رہا اور میں کچھ نہیں مولی لیکن جب اس نے پائل پر ہاتھ اٹھایا تو میری سہن شیلتا جواب دے گئی پھر مجھے لگا کہ ہم دونوں کے کھٹ کھٹ کے مننے سے اچھا ہے کہ وہ اکیلا ہی ہو جائے میں نے دیکھا تھا تو اس کے پیروں میں گر کے گردی رہا رہے تھے میں کیا کرو سو جاتا جی ایسے لیے تھے میں نے محافت ہی نے کر پا رہا کتنے ہیں ابھی 12 لگ بچے ہیں تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے سارا مات پتوں اوپر سے جو بھی خرچہ ہوگا وہ بھی ملے گا اگر تم کسی کا جگاڑ کرسکو جو گووین کو مکتی دلا سکے جان سے ماننا ہے اسے پائل اس وقت بالک تھی اپنے اچھے برے کی سمجھ تھی اسے پہلے میں نے سوچا اسے لے کر کہیں دور چلی جاؤ لیکن اسے سبق سکھانا ضروری تھا بلا وجہ مار کھائی تھی میں نے اور میری بیٹی نے تو یہ دمن والی کہانی اس پلین کا حصہ ہے جی اور پائل تم تم جانتی تھی کہ تمہارے ماں نہیں پھر مجھے شک تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے رکشمن بھی شامل تھا اس سب میں نہیں اسے بھی کچھ نہیں مانو مجرم صرف میں مکیش کی بھی مجبوری کا فائدہ میں نے اٹھایا مکیش کی بھی مجبوری کا فائدہ میں نے اٹھایا فیسے گمی کیا تھا چھوڑ دو کچھ اچھ نہیں ہے مجرم ماں نے جو کچھ بھی کیا سب مجبوری میں کیا سر وہ مجبور تھی قانون کی نظر میں تمہاری ماں اس وقت صرف ایک مدرر ہے پائے پاپا نے ایسا کیوں کیا ہمیں کچھ بتایا تک نہیں یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں میں صرف اتنا ہی بتا سکتے ہوں بیٹا شانتی پانے کا ایک ہی راستہ ہے اس وقت جو جیسا ہے اس ہی میں جیو اور جس سے جو لیا ہے اسے واپس کر دو سر سو آم سوری آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی کوشش کروں گی کہ خود کو بدل سکو سنال ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا سسطم میں تمہیں لاک کمیاں نصر آئے گی جو کہ ہے بھی جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ آدرش لوگ نہیں ہوتے ہیں پورے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے جیسے بننے کی ضرورت نہیں ہے خیال رکھنا اپنا سٹیلا نے گویند کو فون تو کیا تھا پر نہ تو وہ ہتیا میں شامل تھی اور نہ ہی اسے ایسا ہونے کا آبھاس تھا اس وجہ سے اس کے خلاف کوئی چارجز فائل نہیں کیے گئے مکیش پوار، یوگیش سنگھ، مانٹی اور جگہ کے ساتھ سجاتہ دیسائی پر آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو ہتیا کے لیے اور آئی پی سی کی دھارہ ایک سو بیس بھی اپرادی ایک سازش کے لیے چارجز لگائے گئے بھلے ہی ایک سازش کے تحت کتنا بھی پیچیدہ چکرویو رچا گیا ہو لیکن ہر اپراد کا اپرادی سامنے آتا ہے اور ہر اپرادی کو اپنے کیے کا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے جب ایک سادھارن انسان اپنے حالات سے مجبور ہو جاتا ہے کسی دوسرے انسان کے کیے سے دکھی ہو جاتا ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی ستتی میں اپنی سہنشیلتہ کو کھو کر جرم کا راستہ نہ چنیں سوچیں سمجھیں اور ستر کریں تاکہ غصے میں اٹھایا گیا قدم آپ کو کسی ایسی پرستتی میں نہ ڈال دے جس کے لیے آپ کو جیون بھر پچتانا پڑے ہم شاید اپنی تسلی کے لیے کچھ ایسے ادھارنوں کا سہارا لیں جس میں اپرادی اپراد کر کے بچ نکلا ہو لیکن زیادہ تر اپراد سلچا لیے جاتے ہیں اور اپرادیوں کو ان کے کیے کی سزا دی جاتی ہے جو لوگ ڈیفورٹ کرتے ہیں اور بینا پیسہ دیے بھاگ جاتے ہیں ان کا نہ تو انسورن کرنا چاہیے اور نہ ہی ان سے عیرشہ ہونی چاہیے وہ صرف بھگوڑے ہیں اور کانون انہیں ایک نہ ایک دن پکڑ ہی لے گا دیش کے زیادہ تر عام اور عباندار ناغرک سنگھرش کرتے ہیں اور اپنا کرس چکاتے ہیں اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں آپ کی اور کرائم کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جہد